ناظرین السلام علیکم پچی ہزار کی حکومت نے کس دی تھی تو ایسے افراد کیلئے بڑی خوش خبری آ چکی ہے اب حکومت پاکستان ناہل لوگوں کو بھی اہل کرنے چاہ رہی ہے چانچ پرتال والے اس میں شابل ہوں گے اگر آپ بھی سات ہزار اور پچاس ہزار کی کس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بڑا آسان بتائیں کہ مگر اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشانت کو بھی تباتے تاکہ سچی اور اتھنٹک نیوز آپ کو ہر وقت ملتی رہے جے ہاں تو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے ملک بھر میں جتنے بھی افراد جن کو سات ہزار کی پہلے کس مل چکی تھی اب وہ لوگ دوسری کس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کو اس چیز کا آ رہا ہے کہ پیسے تو وہ نکلوا لیتے ہیں جب بھی اپنے پیسوں کو دینے کیلئے جاتے ہیں اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں لیکن اصل پرابلم ان کو اس جگہ پر آتی ہے جب وہ لوگ اکاسی کتر بے نظیر کفالت کے پورٹل پر اپنے پیسوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے چک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پہلی رقم تو انہوں نے نکلوا لی ہے اب وہ دوسری رقم کے بارے میں اپنے آپ کو چک کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو پچیس دار کی کس بھی دکھائی دے رہی ہے اور سات دار کی کس ایک دفعہ دوبارہ سے شو ہو جاتی ہے اب کافی لوگ اسی چیز کو دیکھ کر دوبارہ سے پیمنٹ لینے کیلئے چلے جاتے ہیں لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں تو دوسری کس نہیں ہے یہ ہوتی ایسے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی کس کو وصول کر لیا ہے اب ہم دوسری کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور چیک کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے آئے ہوئے ہیں ہمیں لینے کیلئے جانا چاہیے یا نہیں ان میں زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پچیس دار کی کس تو حکومت نے فرام کر دی تھی وہ ایک ٹائم لیمٹ تھی ان کی لیکن اس کے بعد ان کو سات دار کی کس کی اشر ضرورت ہے وہ لوگ بار بار اس چیز کا سوال کر رہی ہیں کہ پچیس دار کی کس حکومت نے دے دی وہ بات گزر گئی اب سات دار کی کس تو حکومت کو دینی چاہیے اب اہم سوال یہ بھی ہے کہ پچیس دار والوں کو سات دار کی پہلی کس ملے گی یا دونوں کس دیں انہیں دی جائیں گی پہلی اور دوسری والی جتنے بھی لوگوں کو یہ بسائل آ رہے ہیں چاہے وہ سات دار پے والے ہیں پچاس دار والے ہیں یا پچیس دار والے ہیں تو ان کو بتاتے چلیں اگر آپ کو پورٹل پر دو کس دیں شوہ رہی ہیں تو حکومت کی ترجمان کا یہ واضح بیان آ چکا ہے کہ سات دار پے کی کس تو ہم آپ کو ہر حال میں دینے جا رہی ہیں اس میں وہ لوگ لاسپی سے شامل ہوں گے جن کو حکومت نے چودہ ہزار کی کس دی تھی اگر آپ کو سات ہزار کی پہلی والی بھی کس نہیں ملی ہے تو ان میں زیادہ تر لوگ جانج پرتال اور ناہل والے اور جن کے بلاہ کارڈ ہو چکے تھے انہیں لوگوں کو یہ زیادہ مسئلہ آ رہا ہے نہیں کس فرام کی جا رہی تو وہ بھی اپنی کس کو اب حاصل کر سکے کہ اگر آپ اپنے پیسو کو چیک کروانا چاہتے ہیں سات ہزار یا پچاس ہزار کو تو چیک کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ یہ ہے گھر بیٹھے چیک کرنا چاہتے ہیں تو 81 گتر کے پورٹل پر چیک کریں اور ایک ہیلپ لائن نمبر جو کہ آل ریٹی آپ کو فرام کر دیا کیا ہے بینک کا پنجاب کا ہے آپ اس پر کال کریں گے اور پچاس ہزار کے بارے میں اپنے پیسو کو چیک کروا سکیں گے پچیس ہزار والوں کو بھی دوسری قس آپ فرام کی جائے گی جو کہ پچیس ہزار نہیں ہوگی بلکہ سات ہزار کی ہوگی جن لوگوں نے سات ہزار کی پہلی قس لے لی تھی ان کو کیونکہ دوسری قس اب جاری کی جائے گی اسی مہینے کے آخر میں تو آپ کو بھی سات ہی ملنا شروع ہو چاہے گی پچاس ہزار والے لوگوں کو بھی میسیجز آ رہے ہیں جس میں 82-63 سے لوگوں کو میسیج آ رہے ہیں ان کو یہی بتایا چاہ رہا ہے کہ کچھے پکانو کی مدبے حکومت پاکستان نے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم بھیجتی ہے آپ اس کو بینگا پنجاب کی فلاں براج سے نکلوا سکتے ہیں جو کہ آپ کے شہر کے قریب ترین ہوتی ہے یہ پچاس ہزار کی قس آپ کو سروے کی بنیاد پر دی جاتی ہے جاج پرتال اور ناہل والوں کے لیے اہم خوش خبری یہ ہے اب آپ گھر بیٹھے اہل ہو سکیں کہ جیسے ہی حکومت پاکستان لوگوں کا سکور 37 تک پہنچا دے گی آپ کو سروے کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ کہ ڈینیمک سروے یا کوئی دوسرا سروے آپ کو کوئی سروے کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ گھر بیٹھے ہوئے اہل ہو چائیں کہ حکومت پاکستان آپ کا سکور بڑھا رہی ہے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ